ہمارے اندر ایک ڈر ہے کہ نہیں کرنا ایسا کرنا غلط ہے ہم اس چیز کی انت تک نہیں پہتے کہ ایسا کرنا غلط کیوں ہے اگر آپ بھی انہی دھاناؤں کے بیچ فزے ہوئے ہو تو ایک کہانی آپ کے لئے ہے دوستو آج کی کہانی ان لوگوں کے لئے جو بینا کچھ سوچے سمجھے کسی بھی چیز کو فولو کرنے لگتے ہیں لیکن ہم بھی ان میں سے ایک ہے ہمیں نہیں پتا کہ پرانے رواج کیا تھے پرتھائیں کیا تھیں ہم بس آنکھ بند کر کے ہر چیز پر وشواس کرتے ہوں اور لگے رہتے ہیں چاہے وہ غلط ہو صحیح ہو یہ چیز ہم ڈھوننے کی بھی کوشش نہیں کرتے کیا پتا اس چیز کا دوبارہ کچھ فائدہ ملے یا پھر اس سے زیادہ نقصان ہو ہم ایک چیز تیہی نہیں کرتے بس ہمارے اندر ایک ڈر ہے کہ نہیں کرنا ایسا کرنا غلط ہے ہم اس چیز کی انت تک نہیں پہتے کہ ایسا کرنا غلط کیوں ہے اگر آپ انہیں دھارناوں کے بیچ فزے ہوئے ہو تو یہ کہانی آپ کے لئے ہے یہ کہانی ہے پانچ بلیوں کی پانچ بلیاں ایک تیخانے میں رہتی تھی تو ایک دن بلیوں کے مالک نے سوچا کہ ان کا بہیویئر چیک کیا جائے یہ کیسی ہیں کیسی نہیں ہیں ان کی سوچ کیا ہے ہماری سوچ کیا ہے کیوں نہ کچھ جانج پڑتال کی جائے تو اس نے کیا کیا اس نے تیخانے کے درواجے کے اوپر دودھ رکھ دیا ایک بلی نے دیکھا کہ وہاں پر دودھ ہے اور وہ چھٹ سے درواجے کے اوپر چٹنے لگی اتنے میں اس نے تھنڈے پانی کی بوچھار کر دی وہ جتنی بھی بلیاں وہاں پر بیٹھی تھی سب بھگ گئی بلیوں کو کوئی سمجھ نہیں آیا کہ یہ تھنڈا تھنڈا پانی آیا تو آکر آیا کہاں سے اس کے بعد ایک اور بلی نے سوچا کہ انہیں دودھ پیا جائے اس کے بعد اس بلی نے پھر سے درواجے کی طرف نظر دوڑائی اور بھاگ کر اس کے اوپر چڑنا چاہی لیکن جیسے وہ دودھ تک پہنچتی ہے مالک نے پھر سے پانی کی بوچھار کر دی اور وہ ساری بلیاں بھیگ گئی ایک کے بعد ایک پانچوں بلیوں نے ٹرائی کیا اور بہت ساری کوشیسوں کے بعد انہیں پتا چلا کہ جیسے اس درواجے کی اوپر ہم چڑھتے ہیں پانی آتا ہے ہمیں بھگا دیتا ہے ہمیں پریشانی ہوتی ہے اس کے بعد ہم کوئی بھی اس درواجے پر نہیں چڑھیں گے تو بس رات کو ایک بلی نے کوشیس کی مالک پورا تیار تھا اس نے پھر سے ساری بلیوں کو بھکو دیا اور ساری بلیوں نے مل کر اس بلی کو بہت مارا کافی دن بیٹھتے گئے دھیر دھیرے ایک ایک کر کے ہر بلی پورے گروپ سے پٹی بس اس دودھ کے چھکر میں پھر مالک نے سو جا کیوں نہ کہانی میں کچھ ٹویسٹ لائے جائے انہوں نے کیا کیا ایک بلی کو وہاں سے نکالا اور ایک دوسری بلی کو وہاں پر رکھ دیا بس اس بلی نے جیسے ہی دودھ دیکھا وہ دروازے کی طرف دوڑی اور دوڑنے پر ہی باقی کی چار بلیوں نے اسے پکڑ لیا اور بہت مارا تھوڑے دیر بعد اس بلی نے پھر سے کوشیس کی دروازے کی طرف چڑھنے کی لیکن پھر سے ان بلیوں نے اس کو بہت مارا وہ بیچاری بلی کئی دنوں تک ایسے ہی پٹتی رہی پھر مالک نے کہانی میں ایک کارٹریسٹ لائے وہاں سے ایک بلی اور نکال کر ایک نئی بلی رکھتی اب کیا تھا اس بلی نے بھی دودھ دیکھا اس کی طرف دوڑی اور بچی ہوئی چاروں بلیوں نے پکڑ کر انہیں پٹا ایسا چلتا رہا ایک کے بعد ایک بلیوں بدلتی رہی گرپ بنتے رہے اور ایک بلی پٹتی رہی ایک وقت ایسا آیا کہ پانچوں کی پانچوں نئی بلیوں تھی جن کو پتا ہی نہیں تھا کہ اوپر چڑھنے پر کیا ہوتا ہے ان کو کوئی اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہاں سے پانی آئے گا کیا آئے گا کیا نہیں آئے گا بس انہیں یہ پتا تھا کہ دروازے کی طرف نہیں جانا دروازے کی طرف جو جائے گا وہ غلط ہے اس کو مارا جائے گا ان کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا وہاں سے پانی آتا ہے نہیں آتا ہے اور مالک نے بھی پانی ڈالنا بند کر دیا تھا اب وہاں پر کوئی نہیں تھا ان کو بھگھونے کے لیے لیکن بلیوں کے مند میں ایک دھارنہ بیٹھ چکی تھی اس دروازے پہ جو جائے گا وہ پیٹے گا ایک کے بعد ایک ایسا ہی ہوتا رہا بلیاں بدلتی رہی اس دروازے کے دودھ کو کوئی بھی نہیں پی پا دوستو یہ ہمارے عام لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے پوروجوں نے ہمارے بڑوں نے کچھ دھارنائیں بنالی کچھ ریوازیں بنالی کچھ پرتھائیں بنالی وہ ان کے در کے کارن ہوں گی یا کوئی اور کارن ہوگا آپ کو بھنک بھی نہیں ہے کیا پتا وہ چیز ایسی ہے بھی نہیں بھی لیکن ہمارے اندر در بن چکا ہے کہ ایسا نہیں کرنا اب آپ ہی اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کتنی ساری پرتھائیں کرتے ہیں ریوازیں کرتے ہیں جن کا آپ کو بلکل بھی معلومات نہیں ہے اگر آپ اپنے پتاجی سے پوچھیں گے تو ان کو بھی نہیں پتا ان کے پتاجی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کہا ہے لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ اس وقت کی کیا ضرورتیں ہوں گی وہ وقت کیسا ہوگا اس وقت میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے کسی کو نہیں پتا لیکن وہ دھارنائیں اب بھی چلی آ رہی ہیں وہ ہم اب بھی مانتے آ رہے ہیں دیکھیں میں نے کہتا کہ ساری کی ساری جتنی پرانی ریتی ریوازیں ہیں وہ سب غلط ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اندہ وشواث کسی پر کرنا یہ غلط ہے پہلے اس چیلز کی زرد تک جاؤ جب تمہیں لگے کہ ہاں یہ غلط ہے تو دوستو یہ تھا آج کی کہانی کا گیان اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعے میں ہی بہت سی ایسی باتیں ہیں ریوازیں ہیں جن کو بدل جانا چاہیے جن کی تہہ تک پہنچنا چاہیے جن کی زرد تک پہنچنا چاہیے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا کہانی پسند آئی ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں آج کو سیکھ لیا ہے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ملتا ہوں سے بہت جلد کسی نئی کہانی کے ساتھ تب تک آپ سبی کو الویدہ